امریکہ جو کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دوست کون ہے پاکستان کا اور دشمن کون ہے امریکہ نے پاکستان کو ایران سے معاہدے کرنے کی صورت میں ممکنہ اثرات کے حوالے سے وارنگ جاری کر دی ہے ایران کے حوالے سے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ ایران سے کوئی بھی معاہدہ پاکستان کو جو ہے وہ بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے اس کے اثرات دوستو آئی ایم ایف پر کیا پڑنے والے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں واشنگٹن میں روٹین نیوز بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر سے ایک صحافی نے ایران کی جانب سے پاکستان کو گیس پائپ لائن مکمل کرنے کے لیے دیئے گئے نوٹس سے متعلق سوال کیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے اس سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے توانائی کے بہران سے نمٹنے میں مدد کرنا امریکہ کی ترجیحات میں شامل ہے یعنی کہ امریکہ مدد کرے گا پاکستان کی تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے انرجی کرائسس سے نکل سکے اس وقت دوستو آئی پی پیز کی وجہ سے پاکستان کو شدید جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بجلی کے سیکٹر میں اتنی مہنگی بجلی جو ہے وہ آئی پی پیز بنا رہی ہیں اور حکومت نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں جس وجہ سے عوام پریشان ہے امریکہ نے کہا کہ ہم پاکستانی حکومت کے ساتھ توانائی کے شعبے پر تعاون جاری رکھیں گے پاکستان ایران پر آئید عالمی پبندیوں کی وجہ سے پائپ لائن منصوبہ مکمل نہیں کر پا رہا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمہ نے کہا کہ ایران کے خلاف پبندیوں کا نفاظ جاری رکھیں گے گزشتہ ہفتے بلوچستان میں عام شہریوں اور سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے دہشتگرد حملوں کی مضمت کرتے ہیں پاکستانی عوام نے دہشتگردوں کے ہاتھوں بہت نقستان اٹھایا ہے متاثرہ پاکستانیوں کے اہل خانہ اور پیاروں کے لیے ہمارے دل دکھتے ہیں امریکی ترجمان محکمہ خارجہ نے کہا کہ دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے رہیں گے لیکن پاکستان کو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن مکمل نہیں کرنے دیں گے اگر پاکستان نے جو ہے وہ یہ پائپ لائن بنائی تو پاکستان کو پبندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے واضر ہے کہ دنوں ایران نے پاکستان کو جو ہے وہ آخری نوٹس بھیجا ہے اس کے بعد ایران عالمی سالسی اداروں کے پاس جائے گا اور ان سے کہے گا کہ پاکستان کو جرمانہ کیا جائے جو ایران کو اتنے عرب ڈالرز جو ہیں وہ نقصان برداشت کرنا پڑا ہے ان سالوں میں تو تقریباً اٹھرہ عرب ڈالرز کا جو ہے وہ ایران کہہ رہا ہے کہ اس کو نقصان ہوا ہے پاکستان سے یہ ہمیں لے کر دیا جائیں جبکہ اگر یہ جو مسئلہ ہے وہ مزید بڑھتا ہے تو آئی ایم ایف بھی پاکستان کی مدد نہیں کرے گا جو آئی ایم ایف نے پاکستان کو اگلا پیکج دینا ہے تو آئی ایم ایف بھی دیکھے گا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ سارا پیسہ ایران کو نہ دے دے کیونکہ پاکستان کو جرمانہ پڑے گا تو بہت سے مسائل آگے پاکستان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اگر ایران عالمی سالسی ادارے میں چلا گیا تو